اسلام علیکم آپ دیکھ رہا آئی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی اس وقت دوستو بڑی خبریں سامنے نکل کے آ رہی ہیں کہ کئی بڑے دیش اب کھل کر سامنے آنے لگے جو یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر سیس فائر ہو پہلے ہی امریکہ سرکشہ راشتر سرکشہ پریسات کے اندر جا چکا ہے اپنا پرستاؤ لے کر کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر سیس فائر ہو اس کی اہم اور مین وجہ کیا ہے کہ آخر امریکہ کیوں غزہ کے اندر سیس فائر چاہتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا ہے لیکن اب اور کئی بڑے دیش سامنے نکل کر آ چکے ہیں جو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں جو پہلے امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے امریکہ کے ساتھ مل کر اسرائیل کا سمرتن کر دوئے نظر آ رہے تھے اور یہاں تک کہ یمن کے اوپر حملہ کرنے کی انہوں نے بات کری تھی لیکن اب وہی دیش غزہ کے اندر سیس فائر کرنے کی بات کر رہے ہیں غزہ کے اندر سیس فائر کرنے کی مانگ کر دوئے نظر آ رہے ہیں دوستو وہی دوبارہ سے نورت کوریا کی طرف سے جن کو تانہ شاہ کم جونگن کہا جاتا ہے انہوں نے دوبارہ سے پھر سے غزہ کے لوگوں کے لیے بڑی بات کہہ دی ہے ان ساری خبروں کی طرف ہم روک کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جو اس وقت شوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے دوستو اس وقت رمضان المبارک کا سب سے پوتر مہینہ چل رہا ہے دنیا کے اندر جو سب سے پوتر مہینہ مسلمانوں کا مانا جاتا ہے وہ ہے رمضان المبارک رمضان المبارک کے اندر ایک مہیلہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے ان کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ ان کی تعریف اور پرشنسہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھئے کس طرح سے ایک بزرگ شخص جو کہ غریب ہے جو انہوں نے دوسرے کے گھروں میں دوسروں کا کام کاش کر کے پائی پائی روپیہ جوڑ کر عمرہ کرنے کی سعادت پائی ہے عمرہ کرنے کے لیے وہ وہاں پر گئی محض ایک دن کا ویزا ان کو ملائے اس طرح کا ویڈیو کے اندر دعویٰ کیا جارہا ہے دوستو میں آپ لوگ کے سامنے ریپورٹ رکھ رہا ہوں پھر آپ لوگ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ لوگ اس ریپورٹ کو پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ کتنے پیسے دے کر آئی ہیں کتنے پیسے دے کر آئی ہیں تو محیلہ بتاتی ہے دو لاکھ پندرہ ہزار کتنے دنوں کے لیے تو وہ محیلہ کہتی ہے ایک دن کے لیے ملتان سے آئی ہوں پہلی بار آئی ہیں پہلی بار آئی ہوں شکر کر اللہ نے مجھے لائے ساری عمر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پہنچے کپڑے دھوتی رہی پیسے جمع کر کے آئی ہوں اللہ کا شکر ہے اس طرح کا دعویٰ اس ویڈیو کے اندر کیا جارہا ہے کہ یہ محیلہ یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے دوسرے کے گھروں کے اندر جھاڑو پہنچا کیا ہے اور چند روپے جوڑ کر ہولے ہولے کر کے انہوں نے تقریباً دو لاکھ پندرہ ہزار روپے اکٹے کرنے کے بعد یہ وہاں پر پہنچی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے کہیے آپ لوگ ایک بار ان کا ویڈیو اور جنر آواز کے ساتھ سوچ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر یہ محیلہ صاف طور پر کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر یہ نیت ہو یہ ارادہ ہو کہ وہ عمرہ کرنے جائے تو اللہ اس کے لیے پہلے ہی آسانیاں بنا دیتا ہے اب ہم رکھ کرتے ہیں امریکہ کی طرف کا امریکہ کی طرف سے بیدیش منتری انٹی بلنکن جو ہیں کئی دیشوں کا دورہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں کئی دیشوں کے پاس جا کر ید ورام کی مانگ لے کر وہ جا چکے ہیں امریکہ کے بیدیش منتری بتھائے جا رہا ہے امریکہ کے بیدیش منتری بلنکن جو ہے اسرائیل کے پاس اور اسرائیل کے ید منتریوں کے پاس ید منتری منڈل سے بات کرنے کے لیے کہ غزہ کے اندر سی سپائر ہو اس کے لیے وہ جا چکے ہیں تصویریں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اہوائی داز سے یہ اترتے ہوئے ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے شیئر کی جارہی ہے دعویٰ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غزہ کے اندر سی سپائر کو لے کر الگ الگ دیشوں کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگ اس ریپورٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس ریپورٹ میں ادعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غزہ ید ویرام کے لیے بڑھتے دباؤ کے بیچ بلنکن اسرائیل پہنچے یعنی کہ امریکہ کے ویدیش منتری بلنکن اسرائیل پہنچے امریکہ دوارہ سیوکت راشر سرکشہ پریصد میں ید ویرام پرستاؤ پرستود کرنے کے بعد یعنی کہ امریکہ نے پہلے سیوکت راشر سرکشہ پریصد یعنی کہ یونائٹی نیشن کے اندر ایک پرستاؤ جو ہے پرستود کیا لے کر گئے کہ ہم غزہ کے اندر سیس پائل چاہتے ہیں اور اس پرستاؤ کو لے کر آپ آگے بڑھیں اور غزہ کے اندر سیس پائل کریں تو اس کے بعد وہ نیتنیاہو اور اسرائیلی ید منتری منڈل کے انس عددوں سے ملاقات کریں گے یعنی کہ اسرائیل کے اندر اسرائیل کے نیتنیاہو کو منانے کے لیے یہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں دوستو یہ وہاں پر اسرائیل کے نیتنیاہو اور ید منتری منڈل سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں کہ غزہ کے اندر جنگ بند کر دو سیس پائل کر دو امریکہ نے پہلے یہ بات کہی تھی اس کے بعد اسرائیل کے نیتنیاہو کی طرف سے کچھ خبریں سامنے نکل کر آئی تھی کہ اسرائیل کے نیتنیاہو نے اس بات کو پوری طرح سے کلیر کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں غزہ کے اندر سیس پائل نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ راپا شہر کی اوپر آکمل جاری رہے گا اس پر حملہ ہم کرتے رہیں گے چاہیں امریکہ کچھ بھی کہیں اسرائیل کے نیتنیاہو کی طرف سے کہی تھی نہ صرف امریکہ کے جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر سیس پائل ہو بلکہ اب اور بھی انہ دیش اس بات کو کہنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور آمادہ ہو چکے ہیں کہ غزہ کے اندر سیس پائل ہونا چاہیے بیٹین اور اورسٹریلیا بھی کھل کر میدان میں آ چکے ہیں دعویٰ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹین اور آسٹریلیا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد سے جلد غزہ کے اندر سیس پائل ہونا چاہیے دراصل اس ریپورٹ کو آپ لوگ دیکھئے اس ریپورٹ میں کیا لکھائیں اس ریپورٹ میں لکھائیں کہ بیٹین اور اورسٹریلیا نے غزہ میں لڑائی کے تک کار سماپتی کی آوش شکتہ کی گھوزنا کی کیونکہ دچڑی شہر راپا پر یوجناود زمینی حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل پر راجنک دباؤ بڑھ گا ہے دوستو اس وقت آسٹریلیا اور بیٹین بھی یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جلد سے جلد سیس پائل ہو حالانکہ اس کے پیچھے کا اصل پہلو کیا ہے اس کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے آخر یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی تک غزہ کے اندر نرسنہار ہونے پر خوش ہو رہے تھے یمن کے ہوتیس نے جب اسرائیل تک کوئی سائیتہ نہیں پہنچ رہی تھی یمن کے ہوتیس نے لاز ساگر کے اندر جو ناکہ بندی کی ہوئی تھی اس کے بعد ان لوگ کا غصہ ساتھویں آسوان پر پہنچ گیا تھا اور یمن پر یہ لوگ حملہ کرنے کی بات کر رہی تھی لیکن اچانک سے ان کا غصہ ساتھویں آسوان سے زمین پر آکے کیسے دھڑام سے گرا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو لوگ پہلے غزہ کے اندر نرسنہار پر خوش ہو رہے تھے آج وہی لوگ امیڈیٹلی جو ہے ارجینٹ میں غزہ کے اندر سیس فائر کیوں اچانے لگے غزہ کے اندر دوبارہ سے وہ سیس فائر کیوں اچھا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک جانچ کا وش ہے دوستو اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایک بڑی انیلائیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر امریکہ جیسا دیش جو کہ اس وقت غزہ کے اندر ہر طریقے کے نرسنہار کی سہولتیں مہیہ اسرائیل کو قرارا تھا تو اب وہ کائے کو آخر اسرائیل سے یودیورام کی بات کرنے لگا اور اس نے ترنتی اپنے بیدیش مندرے بلنکن کو اسرائیل کے اندر بھیج دیا اسرائیل کے نیتنیہ اسے بات کرنے کے لیے تو یہ اپنا بڑا سوال ہے لیکن بہت بڑے بڑے دیش اب جو ہے غزہ کے اندر یودیورام کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر جلد سے جلد یودیورام ہونا چاہئے بھائی دوستو دوبارہ سے نورڈ کوریا نے ان ڈائریکٹلی یہ بات کہہ دی ہے انہوں نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ آج بھی ہم غزہ کے ساتھ پڑھو ہیں دوبارہ سے بیان دیا گیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ اتر کوریا فلسطین کا سمرتن کرتا ہے پہلے بھی کئی دفعے کم جونگ ان کی طرف سے اس طرح کی ریپورٹ سامنے نکل کر آ چکی ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ غزہ فلسطین اور حماس یمن ان سب کا سمرتن کرتے ہیں رشیہ کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات کم جونگ ان کے بن چکے ہیں سات ہزار کنٹینر گولہ بارود رشیہ کو کم جونگ ان نے پروائیڈ کر آئے دوستو جس کے بعد امریکہ اور ناٹو جیسے دیشوں کی نیند بری طرح سے اڑ چکی ہے فیرانس نے اپنے دو ہزار سینک یوکرین کے اندر بیجے تو ادھر کی طرف سے رشیہ نے اس کے ان ڈائریکٹری لائٹ ہاؤس پر یوکرین کے اندر وار کیا ہے وہاں پر بھی ایک شدید جنگ جاری ہے وہاں کی ریپورٹ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کتنا کچھ الگ الگ دیشوں کے اندر چل رہا ہے فیلال یہ ریپورٹ سامنے نکل کر آئی ہے کہ الگ الگ دیش اب اس بات پر آمادہ ہو چکے ہیں اور ایگری ہو چکے ہیں کہ غزہ کے اندر ترنت ہی سیس وائر ہونا چاہیے جلد سے جلد وہاں پر غزہ کی جنگ کو بند کرنا چاہیے اس طرح کا اعلان لے کر اور اس طرح کا ایک پرستاؤں لے کر یونائٹی نیشن کے اندر سینت راشر سرکشہ پریسات کے اندر امریکہ کے جو بائیڈن گئے ہیں کہ آپ اس پرستاؤں کو لے کر آگے بڑھئے اور جو بھی آگے کی کارروائی ہے وہ آپ کرنا شروع کرئے اور غزہ کے اندر کسی بھی طرح ہو پوٹو کو دیکھنے کے بعد کیا سوچیں ہیں کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے کمیشن ایکسر میں ہمیں ضرور دی جائے گا ملدہ اگرے ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال نہ کیے گا